آپ لہو تم کتھا صدہائی ساتھ نام شریع وائی گروہ صاحب جی دوہرہ اس پرکار شریع ساتھ گروہ کینس دیوش بیتیت نندن حرگو ویند جیتان بلاند مد چیت وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح گروہ کی ساتھ جی نواز جی ہوئی گروہ خالصہ ساتھ سنگت جی آپ جی اتیانت بڑھ پاگے ہو جو کہ گروہ مالاہ دے پویتر حجوریچ حاجریاں پھرکے اپنا جیون سپلا کر رہے ہو امرت میں گروہ کی بانی دا کیتن پاہی پرم جی سنگید جتے پاسوں سرون کیتا ہے آو ہونا کو رتیاز دی جو لڑی بار کتھا چل رہی ہے سرون کریے پچھلے پر کرنا میں چاپ جی نے سنیا کہ گروہ ہر گوھن صاحب جی نو تاپ چڑھیا سی گروہ ارجن دیو جی ماراج نے کرپا کی تھی وہ تاپ اتر گیا تے اکال پخدش شکرانہ کر دے ہوئے بہت سارے شبد ماراہ انہیں اچارے میرا ساتھ گو رکھوالا ہوا تاہر کرپا پراہ ہاتھ دے رکھے ہر گوھن دے نمان رو پور بھی شبد چارے ٹھانڈ بائی کرتارے تاب چھوڑ گیا پر وارے اسے طرح بلاول راگ بچ بھی شبد چارن کیتے اپنے بالک آپ رکھیاں پار پرم گردیو سکساند سہج اناند پہے پورن پہی سیو پگجنا کی بینتی سنی برہ آپ روگ مٹائے جوال یا نجاکہ بڑ پرطاپ دوکھ ہمارے بکشین اپنی کل تہری من بانچت فردتیا نانک بلہاری جدہ ہمارے گروہ آرگومن صاحب جی راجی ہو گئے تاہ بہت بڑا لنگر کیتا شکرانے بجوں سب سنگتانو لنگر شکایا بہت ودیا پکوان چھتی پر کاردے پوجن کی رپڑا آتے سوادشت پوجن بڑا کے سب سنگتانو چکایا گئے گروہ صاحب جی بلوں تے ہونستوں اگلی قصہ پر ایمنار سنیئے ساری سنگتہ کیے ساتنام سری واہے گروہ صاحب جی ساتنام سری واہے گروہ صاحب جی جوہرا اس پرکار شریف صاحب جی اس پرکار مارا صاحب جی گروہ ارگر جن دے پنجمے پاتشاہ کینس دیوش بطیت سری عمر سر بج سما بطیت کر رہے ہن نندن حرگو بند جی انہاں دے سہب جا دے سات گروہ ارگو بند صاحب جی مہارا چھے میں پاتشاہ تانب لند مد چیت دنوں دن وڈے ہو رہے نے بڑی خوشی دے نار سنگتہ دیکھ دیا ہن حاکل چھاند پرے پتر بے لوک بچارے ہیں مارا گروہ ارجن دیو جی اپنے پیارے پتر گروہ حرگو بند صاحب نو دے کہ اپنے مان جے بیچار کرنے لگے شریع ارجن امورتہ رہے ہیں گروہ ارجن صاحب جی پنجمے پاتشاہ اس طرح بیچار کر دے ہاں نا چاٹھ سال بے سال بیٹھا گئے ہیں کہ بچہ ہن ساڑھا پڑھنے جو ہو گیا ہے کہ نو سکول بیچ پڑھنے پائیے تہہ بیٹھت بیدیا پا گئے ہیں کسے چاٹھ سالہ بیچ پاٹھ سالہ بیچ بیدیارتیاں بیچ بیٹھ کے بیدیا پرابت کرے کیونکہ ایسا لکھیا ہے جو بچے نو اپنے نو ماں باپ پڑھنے نہیں وہ ماں باپ اپنے بچے لے دشمن ہوندے ہاں وہ گنی علاویں ستنا پڑھاویں سو شترو سمتہات گنی لوگ ایک لکھ کے گئے ہیں بدوان لوگ کا دا ایک اینہ ہے جیڑے ماں باپ اپنے بچے نو بیدیا نہیں پڑھنے وہ ماں باپ دشمن ہاں بچے دے سو ماں را سہیڈ جی سوچ دے بھی ساڑھا فرج بن گا ہے اپنے اس پتر نو بیدیا پڑھائیے کس تھان پتھر سو بیچاری انہیں بیچار کریے بھی کہتے کھوڑ پڑھنے پائیے کس بدوان دی لیوٹی لائیے جیڑا ساڑھے بچے نو پڑھا ہوئے انہ من میں بیسے تاری پھر اپنے مانچ مار آج گروہ برجن دیو اس طرح بچار کی تھی جو ہم را پرات بڑھے رو جو ساڑھا بڑھا پائی ہے بابا مہا دیو بابا مہا دیو جی ہردے دے بڑھے نرملہان سرلہان کوئی چھالکا پٹھا ہردے جو نہ دے ہے نہیں سسیر سباہ ہے انہیں نرسلا کریے جنادہ نام بابا مہا دیو جی ہے چل گئے تسی کے تامو انہیں دے کار گروہ ارجن دیو جی آپ گئے ہم چل گئے جا کے اپنے بڑے پرہ بابا مہا دیو انہوں گروہ ارجن دیو جی نے نمشکار کی تھی تے انہوں نے گروہ صاحب نے نمشکار کی تھی آپ پس بھی پیار نردوں میں پائی بیٹھ گئے ہیں بابا دیو اگرہ ہر جیسے جس طرح پبان کرشن جی اپنے بڑے پائی بلرام دیو کے جا کے نمشکار کریا کر دے سن حالانکہ پدوی بیچ کرشن جی بڑے سن ابتار سن پر بلرام بڑا پراہ سی عمر بیچ اس کر کے او دے کہ کرشن جی نمشکار کر دے سن گروہ ارجن دیو جی مرجادہ پرشوتم سادگروہ اپنے بڑے پائی بابا مہا دیو جی نمشکار کر دے انہوں نے ستکار کر دے مرد بینے سپریم بکھانے بڑے پریم انہوں نے بیندی کیتی ہے تم پر آتا اہو مہا نے اسی بڑے پر آؤ جی ساڑے اسی تو آڑے کوڑ آئے ہاں سام پتہ سدیو ہمارے ساڑے پتہ دے سمانو پتہ سادگروہ مارائے گروہ سام دا سیب جی دے انہوں نے بڑے پتہ ہون کر کے ساڑے تو بڑے ہون کر کے اسی تو آنونہ دی تھا تھی سمجھ دے ہاں جی گونہ اوکن گونہ چتارے تو اسی ساڑے گونہ اوکن نہیں چتار دے کیونکہ چھوٹے ہیں جی گونہ گلتیاں ہندیاں تھی بڑے مارک کرتے ہاں جی ہر گو بیند داست تمہارا ہر گو بیند تو آڈا پتر ہے تو آڈا پتیجہ ہے تو آڈا سیبک ہے تو آڈا آز ہے تو آڈیاں آڈا سیساں صدقہ انہوں کوئی بگن نہیں لگا جنہیں بھی بگن آئے نے تسیہ سیس دعا دیتی ہے ہر گو بیند ہر بگن تو بچ گیا ہے ہنو بھی انہوں تاپ چڑے اسی بڑا پہاری جیڑا تو آڈے برگے ماں پرشانی آڈا سیساں صدقہ گروہ مارا جنہیں اتار دیتا ہے اب لائک پتھوے سو ہن ہر گو بیند لگ پاک ستہ سالان دا ہون لگا ہے وہ پڑھن دے یوگ ہو گیا یاد روے ساتھ سنگر جی پرانے جمانے جی ستہ سالان دے بچے رو پڑھنے پاندے سی جنم ساکھی جو بھی لکھیا گروہ نانک دیو جیڑے بارے جا بابا ستہ برسان در ہویا تب پڑھنے پایا پاس دیکھو پڑھنے پایا ایتا جنم ساکھی جو بھی لکھنا ہے جہاں بابا برسان ستہ کا ہویا تب پاس دیکھو اور پڑھنے پایا تو ساتھ سال دے بچے رو پہلا پڑھنے پاندے سی پھر جی تو ساٹھا ٹیم آیا انگریجیاں دے راجتوں پانچ سال دے بچے رو پڑھنے پاندے سی پھر ساڑی جیڑی بچیاں دی پینیری آئی آج تو ویک سال پہلا ساڑے گتین سال دے بچے رو سکولے پاندے سی ہونٹا ٹیسار دے نوں جوکے پا ہونگے تو پرانا جو ماننا اے سی بچے نوں ساٹھے کے تین سال دے نوں پاندے سی اے پرانے تیہا جیتوں چار سو سال پرانی جیڑی دنیا دی دیتی رواند سی مارے گیندے بھی ہاتھ کو بیندہ چھ سات سال نا ہو گیا ہے انہوں ہون پڑھنے پاہیئے کوئی بدیا پڑھ لبے کوئی گیان لے لبے کیونکہ سنسار دے پچھ بدیا دی بہت جلورت ہے ایسا لکھا ہویا ہے بھی پمے بندے کو سارے ہی گونہونہ سونا بھی ہووے اچھی کلدہ بھی ہووے اور جوان بھی ہووے پیسے بڑا ہوئی ہووے سارا کچھ ہووے بدیا بین صوبت نہیں جیوں کیسو بین گاندھر بدیا تو بین صوبتہ نہیں جی میں کیسو دا پھول لگتا تے سونا ہے پر سگندی کوئی نہیں ہوتی خوش بول ہی ہوتی ہے جنا مر جی سونا بندہ ہووے جی دکھوڑ بدیا نہیں ہی تے سونا نہیں لگتا تے جے بدیا ہووے یدب ہووے کروپ پمے کروپ ہی ہووے کارا ہی ہووے تے پمے اکھان تو بھی منکھا ہی ہووے کانا ہووے بلولا لگڑا ہووے بنگا ٹیٹا ہووے صوبت سنتن سبا تھے تے جانب دوان من ہو بدیا وہاں سنتن دی سنگج صوبا پاندھا ہے جو میں اشتہ بکر جی ہوئے نے انہا دے سریج آٹھ بڑا پیندے بنگا ٹیٹا سریج سی کبا جا سریج سی رنگ بھی کارا جا سی سدھے تور نہیں سی سکتے باما بھی بنگیاں ٹیٹی ہیں ہرلتہ بھی بنگیاں ٹیٹی ہیں اکھان دے بناوٹ بھی انہی سونی کوئی نہیں سی پر جنک دی سبا ویت سب تو بڑے بدوان ہو ہی سا انہاں نے ہی جنک نو اپنا گیان کوڑے تے چڑھ دیاں گیان کرایا سی دارے جنک نے کہا سی میں کوڑے چڑھا گا کوڑے چڑھ دیاں گیان کرا آوے سارے پندت سنچن پر آئے گے ابھی کوڑے چڑھ دیاں کہ انہوں گیان کرا آوے اوہ اشتہ بکر اٹھا کہنے مارا جنک نے کوڑے تے چڑھو میں کرا مانا گیا وہ باقی سارے پندت سنچن پر آئے گا کہنے اے بکھو بنگا ٹیٹ آجا کتھوں آگیا انہیں اسی پڑے لکھے ہیں سانوں پچی پچی سال پڑھ دیاں ہوگئے اسی دے کوڑے چڑھ دیاں گیا کرا نہیں سکتے اے کیوں میں کرا آئے گا کہنے سارے حسن لگ پر اشتہ بکر کہنے راجہ جی نا والنا بیکھوئے تھے سارے چمار میں اوہ بڑے ہور گسے چھوئے راجہ کہنے پوچھے چمار کیوں کہا راجہ کہنے مارا جی انہوں نے چمار تسی کیا گسہ کر دے کہنے دسو راجہ جی چمار دا کام کی ہندہ چمار دا کام ہندہ چمڑا دیکھنا چمڑا گوڑا ہے مجدہ ہے نریدہ ہے کس طرح دا چمڑا جوتییں بنانی ہیں وہ پرک لیندہ انہیں میرا چمڑا پرک ہے چمار تاک ہے ہے چپ کر کے کہنے کوڑے دے جڑ دے گ ہیں پر اسی کوڑے دے چڑھو گا گیا آنہ یہ تو کوڑے دے لیڈے گے کہ grace پہلا میرے دان دکشنہ دے دو پہلا گروہ نو دکشنہ دے دیدنہ پہلا دکشنہ دے دکشنہ دے دیں تو اسی پہلا سب painful پہلا میری پیٹا었어요 وہ کی پیٹا ہے تین چیز جانے یک دے دے کیونکہ یہ دکشنا ہے اور گروہ مانگ دا ہے وہ سردہ مطابق نہیں ہے مجھے ملو جو دلگیتہ سبر پئی ہے نہیں یہ نہیں گروہ جو مانگ دا ہے وہ مانگ دا ہے وہ مانگ دا ہے وہ مانگ دا ہے مانگ دا ہے تان مان تان ایک دے دے اور سراہ کر لے اپنے پروار نال بھی کر لے اپنے رانی نال جو چییزیں بجیل نال بھیören رہے ہو Recently آج بھی چلا جانے تو یہ نمہ راہے جڑی بنیں گا وہ مانتری بھی بدل سکتا ہے میری کورسی بھی خطر ہے انہیں گہویتہ نوازے دے ماندہ پتہ نہیں سی بھی ماند کی چیز ہے جیٹی چیزہ گیان نہیں ہندہ سی چکے دے لینے کروں کہیں باری میں کی چیز بھی اسی دے بننے ہیں پتہ نہیں دے انہیں اکھا مان دے دے مان دے دے ہو جی مان دے دا لو جی مان تو اڈا ہو گیا ٹھیک راجہ پھر کوڑے دے کھڑ گیا رکاپ جی پیر پایا وہ جو کھڑے دے کیا روڑے دے کینے ٹھیک ہون میرا مان دے چون دے دے بہتہ بہتہ ایننی گروڑے گیا ہو گیا لوڑے دے سارا مان دے کھڑے دے چندھن دے دیں کھڑے دے پہی کھڑے دے کھڑے دے پہیر پرکھدے ہیں گال پلے پاٹی پی میرا ہون مان ہے تیرا مان دے تم مان دے دعائد توردہ باندے مان دے دے کار لو کار لو وحد در کارو کے پاس دے سیو کے کارجراس سو گروہ اشتا بکر جی بھنگے ٹیڑے شریرواڑے پر بدوان سان راجے جنک دی سب آداششیں گار بنے جدہ مردی سونا ہو بے پر جیو دکور بدیا نہیں سوب جانے بدیا بن سوبت نہیں جیو کے سو بن گاندھ سو گروہ آرگو بن ساپ جی نو پڑا ہیے کہ گروہ جندیر جی سوچ دے تمہ آپ دے ہو فرمائی مہارا صاحب جی پوچھ دے اپنے بڑے پرہانو گروہ جندیر جی پوچھ دے ہے پرہانو تس ہی فرماؤ بھی کیڑا ٹیچر لبیئے کیڑا بدوان لبیئے جیڑا ساڑے سیو جادے رو پڑھاوے پیت بدیا جہاں پٹھائی کیڑا سکول چنگا ہے کیڑا ٹیچر چنگا کیڑا پاندہ چنگا ہے سنو مہا دیو مت دیہا بڑی دیرک مطیب آنے سیانے بابا مہا دیو جی جنہوں گروہ جندیر جی تھی ایک گالت سنی کہہ کر ہو نا آنتا ایہا تے گروہ جندیر جی نو ہتھ جوڑ کے بابا مہا دیو جی کہندے بھی ساتھ گروہ جی آپ جی جانی جانو پر جے میں نو پوچھے آتا میں تو انہوں یہ رائے دیاں گا ابھی ہور کسے ٹیچر دی اچھا نہ کرو ہور کسے بدوان نو پاندہ نو نا لبو جنہ دینے سے پتر تمہارا یہ جنہ نے بکشش کیتی ہے جنہ نے تو انہوں یہ پتر دھوندہ ور دیتا ہے جاٹا بڑھا بودھو دارا جاٹا بڑھا بودھو دارا اوہ بابا بڑھا صاحب جی جڑے جمی دارا کر دے کھیتی باری کر دے برم گینی ماں پورش بدھی دیکھ جانے ہاں سمرت مہا جس ماہی جنہ پہ جب بڑی سمرتہ ہے سرب کلا سمرت نے سری گروہ نانک دیو جی مہاراج میں بچن دیتے ہوئے نے پھر بڑھا میں تیری آنکھاں دوں اولے نہیں ہوں مانگا جو تو بولنے گا وہ پورا ہو جائے گا بابا بڑھا صاحب جی سب کچھ پڑا سکتے نے اوہ برم گینی نے باپورش آن جی کہہ باک انتہ نا ہی انہ دی رسنا تو نکڑے کوئی بول کھالی نہیں جاندہ آن جی بڑھا کرامات میں پورا بابا بڑھا صاحب جی کرامات میں پورے ہاں یعنی کرامات دیکھ جانے ہاں آن جی گنہتن بکارن سورہ اوہ اہو جے سور میں ہاں جو دے ہاں جنہ نے سمان دے سارے بکار مار دیتے ہیں کام نو کرود نو لوگتے وہ ہمکار نو فتح کر لیا جتلے آجنا دے جاکو ہر رنگ لاکو اس جگ میں سو قیت ہے سولہ ایسے مہا ولی سور بیر بچن کے ولی کولا بپری سنتی چھلی بابا بڑھا صاحب جی ماں پرشنا آن جی تس بینا نہ کہوں بٹھا وہو انہ تو بینا ہورگڑا ٹیچر لبو گے ہورگڑا گستاد لبو گے ہور نہیں کوئی انہ تو بڑھا بدوان انہ تو بڑھا گینی انہ تو بڑھا باندھا بابا بڑھا صاحب جی تو بینا ہور کسے گھڑنا بٹھایا جی صاحب جا دے ایسا لکھیا ہویا ہے پتر سون پیا ہے تک تک گیا کوئی چانکیہ نے راج لی تیزہ گرانت لکھیا ہے او دے بچ انہ نے سلوک لکھیا ہے بھی پتر اپنا بدوان کو اس کو سون پو جڑا تا تک گینی ہوگئے جڑا پورا پڑھا لکھیا ہوگئے ادورے کو پاؤں گے ادوری گال دسے گا اس گھر کے سیانے ماں پے اپنے بچے نو چنگے سکول چپاندے بابا بڑھا جی تو ود کے برم گینی تا تبیتا کوئی ہے نہیں انہا نو سون پیئے سیب جادہ انہا پڑھ پائیے پڑھ نماز لے جم چاہ ہو تتہ پڑھا ہو جم بابا بڑھا سیب جی چانگے ہوئیں پڑھا رہنگے جم تسی چاندے ہو پڑھا رہنگے بھی ہوئیں لونکہ انہا دے کڑھ بدیا ساری ہے برم دی بدیا ہے برم گینی کے من پرگاس جیسے تاہر اوپر آقاس سنو مہا دیو کی بانی بابا مہا دیو ساہیب جی دے اے بچن سن کے سری ارجن سادر مانی گروہ ارجن دیو جی نے ساتھ کر کے بان لے سیکھ پانچے سمی پہ کارے مہاراج نے اس سے ویڑے اپنے کارجوں پانچے سیکھ مکھی سیکھ بلائے تنہ سانگ سو با کے اچھا رہے انہا پنجہ سکھانوں مہارے پنجمے پاچھ نے حکم لائے جہاں بڑا شب مت باسا پائی گروہ خود تسی جاؤ جتے برمگ یعنی بابا بڑا جی شب متی دے مالک بس دے چل جاہو تنہوں کے پاسا بیڑ ساب دے بیٹھ جو چلے جاؤ وہتے بابا بڑا سیف جنہوں ساڑے بلوں بینتی کرو کر جورنے ہور ہوتا ہی ساڑے بلوں بابا جنہوں نمشکار کرے ہتھ جوڑ کے بابا بڑا ساب جنہوں بینتی کرے کر نمو کمل پگ پاہی انہوں نے چرنا دے مطہ ٹیک ہے دیکھو ساہ سنگے جی آج کل دے انہی کٹڑتا ہو گئی ہے بھی لوگ اپنے بجرگان دے ستکار کرنا بھی پھول گئے اگر جیسے کلے گروہ گران صاحب دے مطہ ٹیک ہے گران صاحب دے ستکار کرنا ہور گالا ہے وہ بہت بڑی گالا ہے پر جڑے گروہ کے سیکھنے گروہ کے بجرگنے پانتھ دے ستکار جو گئے ہیں انہوں نے بھی ستکار کرنا یہ بھی مل جا دا ہے اسی پتہ نہیں ہور پاس سی سکھی نو توڑ لیا جڑے پرانے ریتی روال ساڑے گرانتھا جو مل دے اسی پڑ دے رہے ہیں اپنی بڑا آئی ہوئی گرمت دا ڈنڈا چکی بھر دے ہیں سر پاڑنی لوگ کا خالصہ جی دیکھو پنجبے پاس شاہ مل آج بابا بڑا صاحب دے چرنا دے اپنے والوں مطھٹے کرے گا ہے ساڑے والوں جا کے نا انہوں دے چرنا دے نم شکار کرے ہیں انہوں لی جائے نام ہمارا پھر ساڑا نالے آج کہ آج گروہ جن دیو جی نے تو انہوں بینتی کیتی ہے کہ گروہ صاحب نے بلایا ہے آپ جنہوں کہ آپ جی کرپا کر کے سری عمرت سر صاحب آؤ سنمان سہت لے آؤ اور بابا بڑا جنہوں سنمان نڑ لے کے آؤ آدر نار ستکار نڑ لے کے آؤ اب تور نے تہہ چلا جاو جاو وہ اسی کو گروہ کے پیارے ہو چہتی جاو پانے سکھانوں مارا سیف جی نے بابا بڑا صاحب نو بلان نہیں پیجیا ہے سنے سکھانے سیسنے واوا پنجھائی سکھانے گروہ صاحب دے چلنا دے مطہ ٹے کیا چل گئے ہو تو چس تھا با ساتھ گرانی آگیا پا کہ پنجھے سیخ بیڑ صاحب گئے ہیں بابا بڑا جی نے کوڑ ملتے سے بندنا کی نی جا کے بابا بڑا جی نو مطہ ٹے کیا ہے گروہ آئے سے پونکہ دی نی پھر ہاتھ جوڑ کے گروہ آجان دے سیف جی رہا جو حکم سی وہ سن آیا ہے سنے بھڑا بیک سے آنگا بابا بھڑا سیف جی ساتھ گران دے حکم سن کے خوش ہو گئے بہت یہاں دے روم روم جو خوشی دی لیر دوڑی بھی مارا سیف جی نے یاد پیتا ساتھ گران دے درشن ہونگے ساتھ سنگر جی ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار یہ کھیٹاں وہی جان دے جنا جندر پریم جی جوت جگی ہم دی ہے تانمان ہوئے نحال جان گر دیکھا سامنے روم روم کھڑ جے گا جیتاں سانوک گروہ آجان صاحب دے درشن ہونگے بابا بھڑا جنر چاہ چڑ گیا آنے اٹھ پہ یو دنوں کے سنگا بابا بھڑا سہب جی انہ پنجہ سے کھن دینا اٹھ کے چالو پہ آنے شریع ارجان جہاں بھی راج جے یہ تھے پنجہ میں پانچہ ماراج سارگر ارجان دیب جی بھی راج مان ہاں عمر سر شاہوے جاں جی جن گرہ سنے اگ پا جے تانگر ارجان دیب جی جن آدھی بانی سن کے سارے پاپ کٹے جان دے ہاں تہہ بھڑا چل کر آئے ہو بابا بھڑا سہب جی او تھے شریع امر سارگر ارجان دیب جی کھڑ پہنچ گئے آنے بد پنکک سیسنے وائے ہو سار جی لوں کیوں گے گروہ گروہی ہے جنہاں جہاں سیکھ دے مانچ گروہ دا ستکار نہیں ہونا جنہاں سیکھ نہیں پڑھن دا تے جہاں سیکھ بڑھن جے تے پھر گروہ بھی ہونا گروہ سکھان دی توڑ لو جدا ہے گروہ سکھان کی ہر توڑ دے ہم پاپی بھی گھر پڑی پڑھے دی ہے ساڑھے بھر گیاں دی سمجھ آنے والی نہیں ہے تانگر ارجان دیب جی دے چرنا دے بابا بڑھا جنہاں متھاڑ دے کیا نمشکار نہیں تیک بابا بڑھا جنہاں دے گروہ جنہاں دے چھ کھڑے ہو گئے دیکھو ادھروں بھی گروہ دو بھی کنہ ستکار کر دے گروہ ساہب بھی بیٹھے نہیں رہے گروہ ساہب نے بیکھا بابا جی آئے نہیں تے بابا مارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بابا جنہاں ستکار کر دے سنمانت آنند بڑھے سنمان دے نار بڑی خوشی دے نار پر سنتا دے نار دیکھ دو جنہاں میڑے ہاں تے پچھیا ہے بابا جی تو اڈھر سریر راجی ہے تو اڈھر سریر دے کشل ہے سکشاند ہے دے روگتا بھارے حال چال پچھیا ہے چیت پرابسوں رچوں دارے تان بابا بڑھا جنہاں تسین تو اڈھر چیت تا حال بڑھے کال پرخنر جڑیا رہندہ ہے اپکار ہے تو تم دے ہاں بابا جی توسی اپکاری ہو پر اپکاری ہو جن پر اپکاری آئے یہ دے دا توسی تارن کیتی ہے سنساری جیمہ دا پرا کرن گئی اور آتم گیان اچھے ہاں اندر تو اڈھر آتم گیان ہے توسی آتم روپی ہو سریر تا صرف تسدہ ہے بھی توسی سریر بھارے ہو پر توسی سریر دے ہندیاں بھی سریر تو پرے ہو سن بڑھے باک بکھانا پجوے پادشاہ دے مکتوں اے بچن سن کے بابا بڑھا جی کہنے دے توانا مانک تمتے تم نے تھانا اے مہاراج کالکرک پر میں اسچر ساتھ گروہ جی توسی بھی اے منوکھا جامہ دارن کیتا ساڑے پرے لی کیتا توانو کی لوڑ سیے سجامے چون دی توانو کوئی کرم دا بندن تھوڑا ہے جیو سارے کرمہ دے پوگ لی ہوندے نے اپنے اپنے کرم پھوکے چلے جانے دے توسی نے یہ دہا آئے ہوئے توسی ترہا اے جا ماں منوکھاں دا پڑا کرن لیتا ساتھ سنگر جی ماں پور سے جنم برنے کے نہیں ہوتے کہ میں جیو میں جیل دے ویجے کہدی کہد کٹ دے گئے اپنی اپنی سجا جیلی انہیں کیتا ہے اندے کرم کسی نو چھے ملنے دی کسی نو سال دی کسی نو پانچ سال دی کسی نو دس سال دی سجا ہوندی ہے وہ کٹ دے پر او سے جیل دکٹر بھی دو ٹائم رو جاندہ انہا مریجان دا انہاں کہدیاں دا علاج کرن دی انہاں دا دکھ دور کرنی جاندہ اے سنسار دی جیل اپنے دے آئے ہیں اپنی کرما دی سجا وہ گن لی جو بھی چنگے ہیں جا ماڑے کیتے ہیں انہاں پھڑ کو گن لی آئے گرو صاحب ساڑے کھوڑ ڈاکٹر بن کے آئے ہیں وہ ساڑے ترہ نہیں آئے جنم مرن دو ہوں میں نہیں جن پرو پکاری آئے وہ پرو پکاری بابا بڑا صاحب کہنے دے مہاراج تسینا ساڑے واسطے دیتارن کیتی ہے وہ تو انہاں تھا کوئی لوڑ نہیں دیتارن کرنی جاک جات نرک دکھ پائے کیونکہ جیب جنم مرن دے چکر جو پہے نے نرکان جا رہے نے دکھ پو گھرے نے جیب تینے ہی تو دارن آئے انہاں دارن لی جنم مرن دے چکر تو مکت کرن لی مہاراج تسینا آئے چھپ رہے علپ مت ہیتے یہ سچے پادشاہ تسی پھر منکھی جامج لوک کے لیندے تسی حیدہ پرویشر پر جامعہ منکھا موڑا تارن کیتا ہے پائی گرداس جی اپنی بانی چکے دے روم روم کوٹ برمانڈ کو نباس جاسمان سا اوتار تار در سے دکھائی ہیں جا کے اوہ امکار کے اکار ننہ برکار سیڑی موک شبد گور سکھن سنائے ہیں جس اکار پر ایک روم دے ایک روم دے کروڑا برمانڈ بس دے وہ دے روم کون گنے گا اب سناسہ بڑے برمانڈ دی خوج کر رہے ہیں کہنے دے نے اگر دے پانچ پرسینٹ بھی نہیں دبا ہو کروڑا ہی سورجنے کروڑا ہی چندر کروڑا ہی اکاش گنگ آجیں پر ماتمہ دے ایک روم دے بیٹھنے باقی روم کے میں نے ایڈا بڑا سروپ ہے مہار آئیدہ او ایڈا بڑا سروپ سانو درشن دے بڑا سروپ ہے بھرمانڈ دے بھرمانڈ دے ایڈا بڑا سروپ ہے ایڈا بڑا سروپ ہے ساڑھے گروہ ہندہ ہے کچھ نہیں اوہ کار کل ہتی نرنجنی جوت برمیشر واہی گروہ آپ نرائن کلا تہال جگہ میں بھر بھرے ہو اوہ نرنکار اسی کتھے گندگی دے کیڑے کامی کرو دی ہنکاری سارے ساڑھے تے برائیاں چھل کپٹنا اسی پرے ہوئے ہیں قدم قدم تے اسی دردے ہیں قدم قدم تے اسی بریاں سوچاں سوچتے ہیں تے انہاں نے تا اپنا سب کوش بھار دیتا اپنے سیب جادے شید کراں تے اسی کی کرا سکتے ہیں سو ساڑھ سنگا جی گروہ صاحب لو بابا بھرڈا جی کہنے بھر مارک طوالنو ہر کوئی نہیں جان سکتا میں دیکھتا ہمیں پتھا تسی کون تسی پرویش رو برحم گیانہ کی گاتر برحم گیانہ کی گاتر تُوچھے رو پتہ ہے بہتھ آمد بابا بھرڈا جی گروہ اجب ساڑھے یہ بیٹھ گئے مارے نے اشارہ کیتا بھئی کڑا پرشاہدیں دیکھا بڑیاں بڑیاں تیہا کرو مارے پانچے دول کر لے آئے ہو پانچے مارے کڑا پرشاہد بڑاؤ آج کلتے کڑا پرشاہد شکے نہیں جاندہ سوایا گفہ کری جاندے چھوٹکیاں کری جاندے پرانے شکھ دے بھی سیتے شکان دے بھی سیتے کھلا پانچے مارے پرشاہد مارے گیا دنیا سالیوں شکانے کوئی خال نہیں نہ رہے رکھ بٹے پرات اگے رے تے بڑا پرشاہد دیکھ دیگھ دی وڈی ساری ایک پرات بابا بڑا ہی اگے لیاں کے رکھ رہے تھی شب باک پانے تیسے بیرے تے نار کو جمائیہ پانچے دبڑے نگت ہو رکھ کے تے بابا بڑا سہیو جی نو گروہ جو دیو جی بینتی کر دے بے سکل پرشاہد برتاؤ بابا یہ پرشاہد نو پو گلا کے برتاؤ تسی ہر گووند آپ بڑھاؤ تے ہر گو بیند نو پڑھانا شروع کرو اے پرشاہد تو اڑے کے رکھیا ہے اے مایہ کی ارداس کرن دی تسی سیب جا دے نو بدیا پڑھانی شروع کرو گرموکھی سو بدیا دی جا پہلن گرموکھی اکھر سکھاؤ جیڑا اوڑا اڑا پہنتی اکھر مارا گروہ نانک دیر جی لے گیا آئینے ساتھ کھانڈتوں اے پہنتی اکھر ساتھ سنگے جی گروہ نانک صاحب نے پرکٹ کر کے پہلا پیڑے موکھے انہوں سکھائے پیڑے موکھے نے گروہ انگر دیر جی کوڑا کے پہ جنم ساکھی لکھی اس نے پہر سارے انہوں سکھا کے گاہ دی گاہ انہوں دا پرچار کرایا گروہ انگر دیر جی نے اکھران دا بہت پرچار کرایا اس کر کے کہنے بھی گروہ انگر دیر جی نے پرکٹ کی تھی تھاؤں تھائیں پھنڈاو چھو پاکھیا بھی گروہ نانک صاحب نے گروہ دے موکھ تو نکڑے انہوں سامو بھائی سکھایا تو بابا بھڑا جی تسی اکھر صاحب جا دیروں آپ سکھاؤں سیسو اوپر کرنا کی جا یہ بالکتے انہوں تے کرپا کرو یہ دے انہوں تے خوشی کرو انہوں تسی بدیا پڑھا ہو پٹی لے کھا پہنتی پہنتی ساری پٹی دے انہوں تے پہنتی اکھر لے کے انہوں پڑھا ہو تسی سکھ راو ہو موکھ ہو اچاری اپنے موکھ تو پہلا اوڑا بولو تو سی کیونکہ جدو ماں پرش بول دیتے وہاں اثر بڑا پہنگا پہنتی اکھرانا ساتھ سنگے پہنتی اکھر تھا بہت بڑی شکتی رکھ دے ہیں برم گیانی بابا میرسنگ دی نیہانگ سنگھ حجور صاحب جیڑے بدیار تھے انہوں بدیا پڑھا کر دے سی عمر تیڑے ایک وجہ گداوری چی شنان کر کے سب تم پہلا پہنتی اکھر پڑھا کر دے سی روز سنگھا نے پچھیا بابا جی تسی روز پہنتی اکھر پڑھ دے ہو تسی دا آپ پڑھا دے ہو بچیاں انہوں انہیں گرانت پڑھا دے ہو بدیا پڑھا دے ہون تو انہوں اڑا اڑا پڑھا دی کیلوڑا روز انہوں نے کہنا بھائی جدہوں سی پہنتی اکھر پڑھ دے ہیں ساری گروبانی دے درشن ہو جندے بچوں ساری گروبانی نا پہنتی اکھر جی لکھی ہیں انہوں نے بڑی شکتی ہے یہ اکھر گرو دے موکھتوں نکلے ہیں تو ماں پرشوت تسی آ پڑھا ہو صاحب جا دے یہ بچن بابا بڑھا جی گروہ دن صاحب کہہ رہے ہیں بابا بڑھا جی ساتھ گروہ دے بچن سن کے کہن لے کے میں جاڑ کا اس کو راکھا میں جاڑ جاڑ جی میں دا رہے ہیں میں دا کہاڑا راکھ رہے ہیں میں دا گوٹی کرنی جان دا کہاں کھرچنا جان دا ماں راج وڈی کرالو میرے تو کنکانی میرے تو ہڑبو آلو سچے پادشاہ میں پڑھنا کہ لکھنا کتھے جان دا مجھے پڑھنو کچھو نہ آوے ہیں ماں راج میں جمید آرہا تھا بچہیاں جاٹا ہاں میں نے نہیں پڑھنا ہوں دا کھیتی کرنی میں نے ہون دی ہے وہ میں کری جانا کہاں گروہ کر دے کھوڑے نو پائی جانا سچے پادشاہ میں نے کتھے پڑھنا ہوں دا موئی پڑھنا کچھو نہ آوے ہیں میں نے نہیں ہوں دا پڑھنا جکھنا کیا جاناں کہاں پڑھا بہا ہے میں آپ نہیں پڑھا ہمارے کسے سکول کسے بدیان دے کسے پاڑھ شاہ میں نے کی پتا ہے بھی کمیں پڑھانتے دے آپ پڑھیا ہو بھی انہیں دیکھیا ہوں دا بھی پڑھانتے پڑھانا پڑھنا ہور گیا لے پڑھانا ہور گیا لے جو آپ پڑھے گا وہ ہی پڑھا سکے گا جو آپ ہی نہیں پڑھے گا وہ دوجہ کچھوں پڑھاوے گا ان پڑھ کیا دہے سکھائی ان پڑھ کی سکھائے گا کیسے میں تھا آپ نہیں پڑھے گا تو مارا جو سیب جادے نو پڑھا دیوٹی میری لارے ہو میں نو تو آپ نہیں پڑھنا ہوں ساتھ گروہ ارجن دیو جی بابا بڑھا جو دے بچن سن کے بولے تو سکھل شکت کو راکھے بابا جی ایک اللہ انہ نڑ کرو جیڑے جان دے نو تسی سرب کلا سمراتھ ہو ساری شکتیاں دے تسی مالک ہو دنیا دی ایسی کوئی بدیا ہے جیڑی تو انہوں نہ ہوں بھی ہو ایسی کوئی پڑھائی ہے جیڑی تسی نہ جان دے ہو ایسی کیڑی بستو ہے سنسار دے بچ جو جو تم کہو آوت نہیں جو تو انہوں نہیں ہوں دی کیڑی پڑھائی ہے جیڑی تو انہوں نہیں ہوں دی کیڑا کام ہے جیڑا تو انہوں نہیں ہوں دا تو اسی مالک آج سانوں نہ پھلے کھے جھ پاؤ ایسی جان دے ہیں سب کچھ تو انہوں نہیں ہوں ایسی کیڑی گالا جیڑی تو انہوں نہیں ہوں دی ہو تو انہوں نہیں ہوں دی ہو تو انہوں نہیں ہوں دی ہو جنہیں کامنے کمپیوٹر ہے جو کچھ بھی ہے اکال پر کتوں یہاں رہے ہیں وہ تو ہی سارا پرکٹ ہو رہے ہیں نا مین سینٹر کتوں ہی ہے اس برمدے بچے ساری بدیا پیدا ہوں دی تو برم گیا نہیں تو او برمدہ اکروپ ہوں دا ایس کر کے بابا جی تسی اس کے اندر نڑ جڑے ہوئے جو جتوں ساری بدیا ہوں دی ہے تو انہوں تسی سانوں نہ پھلے کھا پاؤ سب آندہ تو انہوں پڑا آؤ سہ بچے ہیں سو پہینا جگت مجارے آجے وہ بدیا ہوئی نہیں جلے تو انہوں نہیں ہوں دی تے ہونی بھی نہیں جے کوئی ہو بھی گئی دا تاں یہ تسی جان دے ہو آندہ جو پہی پر پانچ مد دے یہ پانچ پر پانچ لے بچے جو سنسار ہے پنایا تاتان دا بھی نیا ہویا پر پانچ ہے وہ جوکش بھی ہویا ہے وہ سب تو انہوں آندہ جوکش اگے ہونا وہ بھی تو انہوں ہوں دہ کئی بدیا ایسی ہوندیا جو برگٹ نہیں ہونیاں یادکے ہونیاں عزیز سے آخر سمجھوں بدیا بم ملکھا توڑا گئی ہے بدیا نہیں وہ کی پرگٹ ہوندیا تھا جی میں ہم کوئی فصل ہاری چھوڑنی کوئی ساؤنی چھوڑنی ٹیم ہونا ہونیاں پہلنا داری ہون گیا بدیا پرگٹ ہوندیا سمائھ ہوندیا پرگٹ ہو جائے نہیں پر بیج ہوندیا بیج پہلے ہوندیا ٹائم ہندہ وہ پرگٹ ہو جائے سو بابا جی جڑی بدیا سنسار چل رہی ہے وہ بھی تسی جان دے جڑی اجی پرگٹ ہو رہی ہے وہ بھی تسی جان دے تو انہوں سب سوچی ہے سب پرگٹ ہے تو اڈے تو کوئی گن لکی شپی نہیں بابا جی نہیں کی جہا پارو پلاؤ سو سانجومن تسی بڑاؤ نہ کرو ٹاڑا نہ کرو سہب جادے رو پڑاؤ ایک جو اے تو اڈی جمع باری ہوئے تو انہوں کے کرنے ہی پہنے بابا جی ساڑی بینٹی منگنی پہنے ہی ہے سرباگ تتاگ پڑاؤ تسی صدای سرباگ ہو تتاگیا تت دے گیا تا تتا جنو گیان ہوگروں تتاگیا کہہ دے لیں تت میں نے برم جنو ایک ساڑ دو دا آپ تات کر لینے ہیں مکھنا تلانہ تات کر لینے ہیں تین ہر چیز دا تت نکڑا ہے نا پورے سنسار دا تات برم ہے پورے سنسار دا تات برم ہے جو پورے سنسار دا مدانی پا کے لڑکو وچوں نکڑا ہے برم پندت دائیں بھلوئی ہے پائی وچوں نکڑا ہے تات تے او جڑا تات برم ہے اگر آلپرک ہے او دا گیان کس نو ہے بابا بڑا جی اس کار کے تتک گیا تت گیا نہیں ہے تسی تے سرباگ ہے سرباگ ہے سارے سنسار دا جو گیان ہے وہ بھی جان دے یعنی لسی دی بھی نو لجاتے مکھن دی بھی لوجاتے سدھی جی کہا سمجھ بھی تو ہنو لسی دا بھی پتا بھی لسی کنی کھٹی ہے کنی گاڑی ہے کنی پانی ہے کنی جو دا ہے کلویس وہ بھی پتا ہے تے ایدھا چوڑا مکھن نکھو دا وہ بھی تو ہنو پتا ہے سنسار لسی ہے برم مکھن ہے تسی دو ماں نو جان دے مایر نو بھی جان دے برم نو بھی جان دے آنی آج پلا دین ہے آج بڑا کرما وڑا دین ہے تسی سیب جا دین آج پڑنا شروع کر آ رہے آنی جو کرے ہیں سوپورو ہے کاجو جو عذاب سوڑے چرمسی کر رہے ہیں تسی بینتی منو آپ سڑے کترنو ہار کو بیندنو گرم کی اکھر پڑنے شکھاؤ شروع کر آنی آجی کہہ شری گرنانک نامو گرنانک دیو جینا نال ہے کے دے بیدیا اب اپ رامو تسی بیدیا دیو سیب جا دے نو جیسے ساتھ گر جب ہے بکھانیو جو اس طرح گروہ ارجن دیو جی نے بڑے پیار لڑ بچن کی تے تب بھوڑے صاحب مانیو تب آبا بھوڑا صاحب جی نے بچن مان لے آنی اور ہوئے پرساد تتکالا اسے ویڑے جینا کڑا پرشاد پر آسیہ کے پرات پر ہی ہوئی گرر تائے پرساد پر سالا اور نو برطا آجیتا بابا جی نے اپنے ہتھی سب سنگتان جی دیکھ برطا آجیتی آنی گر اگرنے وایو ماتھا تے گروہ ارجن دیو جینا دے چڑنا دے ماتھا تے کیا بابا بھوڑا جی نے آنی گھے پٹیا اپنے ہاتھا تے پٹیا اپنے ہاتھوے چو پھڑ دے آنی سب پہنٹی لیک کر دینی ہوتے پورنے پائیں اوڑا اےڑا ایڑی سساہہا کککا کککا گگا گا گاں گا چچا چچا ججا ججن جنیا تٹا 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 ددہ تٹا داننا پپا پپا ببا ببا ممہ یعیارا رانا یہ پہنٹی اکھر گروہ نارک صاحب جو لائے کے آئے ساتھ کھان دوں بابا بھوڑا صاحب جی نے اپنے ہتھی لکھ دیتے ہیں آنے سری آرگوپیند جی نوں او پھر پھٹی پھڑائی ہے لو جی مہاراج سیب جادہ جی اے پھڑو ہون پھٹی لکھنی شروع کرو آنے سب تو پہلا او امکار اوڑا او امکار اج کلتے اوڑا موٹ پھارتے ہیں تے ککا کا بوطر تے ککا کھوتا تے ککا گدہ پہلا اوڑا او امکار اوڑا او امکار مہاراج سیب جی سری گروہ حالگوپیند صاحب اچارن کروایا ہے آنے ساتھ گروہ پر سادے اچارا پھر ایک او امکار ساتھ گروہ پر سادے کہہ کے آنے سب اکھر آدے اوکارا سارے اوڑا ایڈا اکھر جڑے میں وہ شروع کرائے ہیں بولنے کے وینے لکھنے کے وینے آنے پٹھ لینے اندرڈ کر رہا ہے ڈاڑے تاکھا اوڑے داؤ ڈاڑے تاکھا اے اکھر مہاراج سیب جی نے پڑھ لے اسے بھی نہیں کیونکہ وہ بھی نرجلی جوتسی گروہ آگوپیند صاحب آپ ہی پرمیشنر کارتا کیا ہے اسی ہوتا ہے کہ لیلا کر رہے اسی کے سانو دخان لئی بھی پڑھ رہے نہیں پڑھا رہے اسے بیڑے ہی مہاراج سیب جی نے وہ پہنٹی اکھر یاد بھی کر رہے تو پہنٹی اکھر لیکھ بھی دیتے آہا دی پہلے دن پہنٹی اکھر پورے ویسے ہم بچے رکھڑا یہ نا مینہ مینہ لگ جانتا کہ یہ نیاں صال صال نہیں سمجھے جنہی بدھی اندھی اندھی انہیں کام کرنا تو یہ پرمیشنر کارتا روپ گروہ آرگوپین صاحب پہلے دن اوڑے تو دھاڑے تاک پہنٹی اکھر نکھنے پڑھنے بھولنے سب سکھ لے پھر دوجہ دین جدوں آیا دوجہ دین بابا بودہ جی نے پھر اپنی کلاس شروع کی تھی پھر اگلے دین مہارن ساری پھر اگلے دین وہ آرمی کنہ سیاری بیاری اونکڑ دلینکڑ لاما دلاما ہوڑا کنوڑا ٹپی کنہ بندی ایجڑیاں لگا لگ دی ماتران لگ دی پنجابی نے پیچے کنہ سیاری بیاری ساری مہارا دوجہ دین سکھ لیا شیم پاچھا جڑیاں لگا ماتران لگ دی اکھانو جنہ اکھانو جنہ اکھر جڑ دے تنیاں بندی سور بندے بینجن بندے اوہ مہارا سیر شیم پاچھا دوسرے دین سکھ لی ساری بی دین تیجے دین نام پاچھا جوڑ کے نا تیجے دین لکھن لگ پئے بی جمیں ایڑا کھا آکھ ایتا دو دو اکھر چار چار اکھر ایتا جوڑ کے نا انہ دو پھر ہو تیجے دین تا مہارا لکھن لگ پیچھا جمیں بھڑا باکھا لاغا جمیں بھڑا بھڑا جی دسی جاندے تیجے دین ساتھ گروہ آرگوین صاحب جی اسے تیجے دین پھٹا پھٹا سنائی جاندے پھٹیا لے کر ناوان پوری تیجے سارے اکھر جڑے نے وہ پھٹی تے ساتھ گروہ آرگوین صاحب جی لکھ دینے جو جو مارا بابا بھڑا جی لکھان دینے بڑی سونی بانی مارا بابا بھڑا صاحب جی ہوتھ پڑا آن لکھے نے تیجے گروہ آرگوین صاحب بانی پڑھ لکھتے ہیں سا ساتھ سنگیدی ایتاں پہلا آپ ہمیں اپنے بچیاں ہوں جدوں بھی بچیاں پڑھن جو کا ہو جینا پہلا اوڑا اڑا پڑھایا کرو پہلا گرمکی پڑھاؤ پھر اس طرح اے بی سی پڑھاؤ جو ہور مردی پڑھاؤ پہلا ساڑھا فرض ہے بچیاں نو گرمکی اکھر جرور سکھانے ہیں جڑا بچیاں ٹا ہی تین سال دا جگر پانے ہیں پہلا ساتھ سال دا پانے دے سی پھر پانچ سال دا ہوں تو بہت ہی چھوٹا پانے دے جلو جدوں بھی بچیاں بولن لگجے اوڑا و دے مو تو نکڑے تے پہلا بچیاں گرسکھ بڑھیں گا اور بدیاں جنی مردی پڑھے بدیاں پڑھنی کوئی ماری نہیں فارسی پڑھے اردو پڑھے عربی پڑھے سنسکرت پڑھے ساری بدیاں پہلا جڑی ہے وہ گرمکی پڑھے گربانی پڑھے ماری سیل چھے میں پاشا جی بابا بڑھا جی کہ لو اے بدیاں کس طرح پڑھیں اوہ آپ پانچ سربن کر رہے ہیں اگلے پر کرنا جب ہی اس طرح دے پر سنگ سنانگے تو انہیں ہی وچن پروان کرنے جی اللہ جکانڈی کی ماں ہے گو بیند ہے گو پاک